مونہرے فرقان تاہیات نہ ہل ہوں گے یا دوبارہ الیکشن لڑ سکیں گے آرٹیکل تریسر ٹے کی تشریح کی جائے حکومت کی سپریم کورٹ سے صدا اور سٹریڈنگ کے حوالے سے صدارتی ریفرنس عدالت عظمہ میں دائر معاملے پر لارجر بینچ تشکیل مقدمہ سننا چاہتے ہیں فریکین تیاری کے ساتھ آئیں چیف جسٹس کے ریمارکس سما 24 مارٹ سے ہوگی کیا ارکان کو پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ سے روکا جا سکتا ہے منحرف ارکان کے ووٹ گنتی میں شمار ہوں گے یا نہیں کیا پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والا صادق اور امن رہے گا کیا انحراف کرنے والے ارکان تاہیات نہ ہل ہوں گے پاسٹریڈنگ روکنے کے لیے مزید اخنامات کیا ہو سکتے ہیں حکومت کے سپریم کورٹ سے پانچ سوال صدارتی ریفرنس کا مساودہ دنیا نیوز پر تحریک ادم اعتماد سے پہلے جل سے روکے جائیں سپریم کورٹ بار کی درخواست پر سمات شہباز شریف بلاول بھٹو فضل رحمان اختر بینگل اور دیگر رہنماد آلت میں پیش بہتر ہوگا اسمبلی کی جنگ اسمبلی کے اندر ہی لڑی جائے ووٹ ڈالنا ارکان کا آئینی حق دیکھنا ہے کسی ایونٹ کے سبب کوئی ووٹ ڈالنے سے محروم نہ رہے دونوں جلوسوں کی ٹائمنگ الگ ہونی چاہیے تاکہ تصادم نہ ہو چیف جسٹس کے ریمارکس سپیکر نے جو آئین اور قانون میں درج ہے چودہ دن کے مدد اس کو وائلیٹ کیا ہے تو یہ آئین سے ان حراف ہے سپیکر نے جان بوجھ کر ازلاس نہیں بلایا اور اس طرح کوشش کی کہ وہ آپوزیشن کو ٹریپ کرے اور او آئی سی کے حوالے سے ہم خودانہ خاصتہ کوئی ایسا نوائیہ اختیار کریں جس سے کہ حکومت کو موقع مل جائے قومی اسمبلی کا اجلاس جان بوجھ کر وقت پر نہیں بھولایا گیا سپیکر نے او آئی سی اجلاس کی آرڈ میں آئین شکنی کی آپوزیشن نے کانفرنس کی وجہ سے لانگ مارچ موفر کیا سپریم کورڈ بار کی درخواست عوامی مفاظ کے لیے ہے سیبا سری کی میڈیا ٹاک حکومت اس حد تک عدم اعتماد سے بھاگنا چاہ رہا ہے اس الیکشن سے بھاگنا چاہ رہا ہے کہ وہ آئین توڑنے پر آئیں ہیں ہمارا بچارہ سپیکر آپ اپنا کام برا طریقے سے لائیل سے مشورہ کر کے کیا کرے یہ لوگ آپ کو آرٹیکل سکس میں پھسائیں گے میمبران پارلمان کا حق ہے کہ وہ ووٹ ڈالی اور کوئی ان کا ووٹ ابسٹرکٹ نہیں کر سکتے سپیکر سن لیں حکومت آپ کو آرٹیکل سکس میں پھسا دے گی تبدیلی سرکار عدم اعتماد سے فراد ہو رہی ہے کسی اپوزیشن جماعت سپریم کورڈ سے رجوع نہیں کیا امید ہے عدالت آئین کا ساتھ دے کی بلاول بھٹو کی گفتگور ان کا مقابلہ اس وقت تک رہے گا جب تک کہ اس فکنے سے عوام کو نجات نہیں دی جائے کونسی بات میں تضاد نہیں ہے آپ ان کے پوری ہسٹری کو دیکھ لیں پوری ہسٹری تضادات سے بری ہوئی ہے ان کی نالائقی اور ان کی انتہائی بری کارکردگی سے نالا ہوں کر ان کے اپنے لوگ بھی ان سے لا تعلق ہو رہے ہیں تو آج ان کو ہسٹریڈی کا نام دیا جاتا ہے ضمیر پیشنے کا نام دیا جاتا ہے ملک میں جبھوری ماحول نہیں حکمرانوں کی ہر بات میں تضاد ہے معلوم نہیں یہ عبام کے سامنے آنے کی حمد کیسے کر رہی ہیں فتنے سے جان شڑبانے تک جدوجہ جاری رہے گی مولانا فضل رحمان کا یادہ جب سے نیوٹرالیٹی کی ہم سن رہے ہیں کہ ہوا چلی ہے اس ایک لفظ نے کسی شخص کی بلکل ہوا نکال دی ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ اس ایک لفظ کی وجہ سے آپ کی پوری کی پوری بائیس سالہ جدوجہد آپ کی پوری کی پوری جماعت دھڑم سے زمین پہ آگی رہی ہے اور آپ کا جو جماعت کا صرف نیوٹرال کے لفظ سے آپ کی جماعت کا شرازہ بکھر گیا ہے یہ حال تو کبھی میں نے کسی تانگا پارٹی کا نہیں دیکھا بھئی دس بندے تو آپ سے اپنے پورے نہیں ہو رہے ہیں اور آپ دس لاکھ بندوں کو نکالنے چلیں بھئی اپنے دس بندے پورے کر لو آپ کو دس لاکھ لوگوں کو لانے کی مشکت نہیں کرنی پڑے گی تو اب آپ یہ جو آوازیں دے رہے ہیں یہ آپ کی آوازیں نہیں ہیں یہ چیخیں ہیں کہ مجھے بچا لو مجھے بچا لو تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو بچانے اب کوئی نہیں آئے گا آپ کی گیم is now over نواز شریف نے آپ کو گھر میں گھس کر مارا عمران خان کی گیم over ہو چکی بائیس سالہ جدہ جہود نیوٹرل کے لفظ سے ختم ایسا حال تو کسی تانگا پارٹی کا بھی نہیں ہوا آپ کے پاس دس بندے نہیں باتیں دس لاکھ کی کرتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گلدی کوئی اور پوری کرے کیا سینچ میں ہارس ٹریڈیم جائز تھی مریم نواز کا سوال حضر بائیس طریق کو اجلاس نہیں ہوا تو پچیس کو ہو رہا ہے تین دنوں میں کون سی آپ کی قیامت آگئی ہے مجھے آپ بتائیے جتنی او آئی سی کے خلاف اس اپوزیشن نے کیمپین کی ہے اتنی تو انڈیا اور اسرائیل نے مل کے کیمپین نہیں کی ہے عمران خان ڈٹ کے کھڑے ہیں ای ایم ایل این کا میڈیا سیل پی ٹی آئی کے ڈی پیز بنا کر ان کے نام چینج کر کے فوج کے خلاف مہم چلا رہا ہے یہ ان کا خیال ہے کہ فوج میں اور پی ٹی آئی میں تو فرقہ ڈالیں گے ہم نون لیگ نہیں ہیں اوپوزیشن نے سیاسی مفادات کے لیے او آئی سی اجلاس ثبوت آج کرنے کی کوشش کی قومی اسمبلی کا اجلاس پچیس مارچ کو ہونے سے کون سی قیامت آ جائے گی پباہ چوہدری کردیا مل نون لیگ پر پاک فوج کے خلاف منظم ساسش کے تحت مہم چلانے کا انظام وکلا آئین اور قانون کی بالا دستی کے خواہش مند سپیکر قومی اسمبلی ایک جماعت کو سپورٹ کرنے کے لیے آئین اقدار کو پامال کر رہے ہیں ملک نظام کو جب بھری عمل کے مطابق چلایا جائے صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون کا موقف عدالت میں پوری کوششتی کے جلسے کینسل کروا دیں سپریم کورٹ بھار شہباز شریف کے ساتھ کھڑی ہو کے بات کر رہی تھی یہ مناسب نہیں جو اجلاس نہیں ہوا اس کے اوپر سپیکر کے خلاف کسی قسم کی کوئی افزرویشن نے اس میں عدالت عزبہ نے پہلا سوال پوچھا کہ کیا پچیس کو اجلاس طلب ہو گیا ہے تو کہا ہو گیا ہے تو پھر جو سیاسی پھوک تھی وہ ساری نکل گئی وہیں پہ شہباز شریف کے ساتھ پریس کانفرنس نامناسب بار کو کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے سپیکر کے خلاف افزرویشن نہ آنے سے اوپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکل گئی شہباز کل کی گفتگو تحریک انصاف پریڈ ڈراؤنڈ اور اوپوزیشن سیکٹر ایچ نائن میں جلسہ کر لے اسلام آباد کی ذلع انتظامیوں نے حکومت اور حضب اختلاف کو اجتماعات کا مقام تبدیل کرنے کی تجویز دے دی سین ہاؤس کے باہر احتجاج اور مظاہرے میں گیٹ کو نقصان پہنچا دس پولیس اہلکاروں کے خلاف ایکشن لیا گیا ہنگامہ آرائی کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا آئی جی اسلام آباد کی سپریم کورٹ میں رپورٹ سیاسی پارہ حائے وزیراعلا پنجابی سرگرم دس روز میں دو سو سے زائی درکانے پارلمنٹ سے ملاقاتیں تحریکی ادم اعتماد اوپوزیشن کے لیے دراؤنا خواب بن گئی امران خان پلس تھے ہیں اور رہیں گے مخالفین خود مائنس ہونے والے ہیں عثمان بلدار کی تنقیق متحدہ اوپوزیشن کے مہگائی مارچ کی تہگاریاں لاہور میں حمزہ شہباز کی زیر صدارت جائزہ اجلاس لاحے عمل پر مشاورت ہر ایم پی کو بارہ سے پندرہ ہزار افراد کی شرکت یقینی بنانے کا ٹاسک بلدیاتی نمائندوں کو آئندہ الیکشن میں پاتھی ٹکٹ بھی کارکردگی سے مشروع صحت کارٹ سے متعلق حمزہ شہباز کا بیان افسوسناک عوام کا پیسہ عوام پر ہی خرچ ہونا چاہیے منصوبے کے تہہر چار سو عرب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا یاسمین راشد کا گجرابالہ میں تقریب سے خطاب او آئی سی جلاس میں شرکت کے لیے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری انمال دیپس، سومالیا، بنگڑا دیش اور یوگینڈر سمیت کئی ممالک کے وزرائے خارجہ اور وفوت پاکستان پہنچ گئے سیکرٹری جنرل او آئی سی کی وزیر خارجہ شامیمود قریشی سے ملاقات اہم امور پر بات چید شاد رہے پاکستان ہر پاکستانی وطن کی تعمیر اور استحقام میں اپنا کرتار ادا کرنے کے لیے پرعظم یوم پاکستان کے حوالے سے دی جی آئی اس پی آر نے ویڈیو ٹویٹ کرتی کرونا کی پانچ فی لہے دم توڑ گئی مصفت کیسز میں مسلسل کمی شرعہ ایک فیصد پر آ گئی چوبیس گھنٹے کے دوران دو آمباد تین سو تین نئے مریز ریجسٹر ڈالر کی اونچی اڑاں جاری روپے کے مقابلے میں قدر بلند ترین سطح پر پہنچ گئی انٹر بینک مارکٹ میں امریکی کرنسی ایک سو اکیاسی روپے پچیس پیسے پر برن آئی سی سی ویمن ورلڈ کپ میں پاکستان کی پہلی فتح بارش سے متاثرہ میچ میں قومی ٹیم نے ویس انڈیس کو آٹھ رکیٹ سے شکستے دی نیدہ ڈال ماچ کی بہتری کھلاڑی قرار اور لاہور ٹیسٹ کے پہلے روز اٹھاسی اوورٹا کھیل آسٹریلیا کے پہلے ایننگز میں پاس بٹوں پر دو سو پتیس رنس کیمران پرین بیس اور ہاتھ سو پاکستانی ٹیم